اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ستارہ ستر ہزار سال کے بعد ابرتا ہے ستر ہزار سال کے بعد نمودار ہوتا ہے میں نے اس ستارے کو بہتر ہزار سال تک دیکھا ہے یعنی بہتر ہزار مرتبہ میں نے اس ستارے کو دیکھا ہے جو ستر ہزار سال کے بعد ایک مرتبہ نکلتا ہے اب اس سے آپ میری عمر کا اندازہ لگا جائے اور رسول اللہ کیا فرمائے جیبریل قسم پروردگار کی وہ ستارہ میں ہی ہوں وہ ستارہ میں ہوں وہ جو ستارہ دیکھتا وہ نور محمدی ہے اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے جیسے چیز کو پیدا کیا فرمائے میرے نور کو پیدا کیا اپنے نور میں سے نور محمدی کی تخلیق اور وہ ستارہ کب سے جمک رہا تھا جبریل نے جب دیکھا وہ تو بہتر ہزار مرتبہ اس نے دیکھا جو ستر ہزار سال کے بعد نکلتا ہے اس سے پہلے ستارہ کب پیدا ہوا تو یہ تو جبریل کے علم میں نہیں عدد اور ہنسے ختم ہو جاتے ہیں اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں عدد اور ہنسے ختم ہو جائیں گے لیکن آپ اس کی مدد کا احاطہ نہیں کر سکتے فرمائے وہ نور نور محمدی تھا تب ہی تو حریص میں آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جابر تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا اپنے نور میں سے یعنی نور محمدی کو سب سے پہلے پیدا کیا پیسے نور محمدی کو تقسیم کیا اسے نور محمدی میں سے عرش بنا دیا کسی کو کرسی بنا دیا آسمان و زمین بنا دیئے اس تخلیقات انسانی بنا دیئے گوئے کہ اس نور محمدی کو تقسیم کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ساتو آسمان بنا دیئے ساتو زمین بنا دیئے فرمایا کہ تیرے نور محمدی کا فیض سے ساری کائنات کو بنا دیئے یہ ہے ہماری نبی کی شان کہ جبرہیل حیران ہے کہ وہ ستارہ جس کو میں نے بہتر ہزار مرتبہ دیکھا اور وہ ستر ہزار سال کے بعد ایک دفعہ نہیں کرتا لیکن وہ نور نور محمدی اور وہ نور اللہ تبارک و تعالی نے وہ اس کی اللہ تبارک و تعالی تربیت کرتے رہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نور کی اللہ تبارک و تعالی تربیت کرتے رہے یہاں تک کہ سالہ سال کی صدیوں کی تربیت کے بعد اس نور محمدی کو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی صلب میں بنے کے آدم کی صلب میں بتارے اب آدم کی صلب سے وہ چلا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا نسب آدم سے لے کر یا عبداللہ کے ہاں میری پیدائش تک یہ نصب پاک نفوس سے منتقل ہوتا آیا ہے کبھی مرد عورت کا ایسا تعلق نہیں رہا جو ناجائز تعلق ہو بلکہ نکاح کے جائز تعلق کے ساتھ میرا یہ نور منتقل ہوتا چلا آیا ہے یہاں تک آمنہ کے رحم میں آیا اور اس کے بعد اللہ نے مجھے پیدا کرتا حالکہ وہ زمانہ جاہلیت میں ہر طرح کے تعلق قائم ہو جاتے تھے یہ فرمایا میرا نصب اتنا پاکیز اور نفیس ہے کہ آدم سے لے کر عبداللہ تک یہ پاکیزگی کے ساتھ جائز اور حلال نصبوں کے اندر منتقل ہوتا ہے آدم علیہ السلام سے یہ نور محمد منتقل حضرت شیس علیہ السلام حضرت شیس یہ آدم علیہ السلام کی تیسری اولاد ہے ان کے صلب کے اندر منتقل ہوتا اور آپ جانتے ہیں کہ آدم اور حوہ ان کے ملاب کے بعد لڑکا لڑکی پیدا ہوا کرتے تھے ہمیشہ یہ سننے چلی آتی تھی لیکن حضرت شیس علیہ السلام جب پیدا ہوتا تو اکیلے پیدا ہوئے یہ واحد ہے جو اکیلے پیدا ان کے ساتھ لڑکی پیدا نہیں ہوئی کیوں اس لئے کہ شیس علیہ السلام کے اندر تو نور محمد ہی تھا اور نور محمد ہی کو کسی دوسرے کے ساتھ تقسیم نہیں ہونا تھا وہ نور محمد ہی شیس سے جب آگے منتقل ہوا اب آگے جو مرد اور کے ملاب سے یہ چلتا چلایا لیکن شیس علیہ السلام جب پیدا ہوئے ہیں تو بغیر اس کے پیدا ہوئے ہیں یعنی اس کے ساتھ ان کی بہن پیدا نہیں اکیلے پیدا ہوئے ہیں اور اتنی مدت تک پیٹ میں رہے کہ روایات میں آتا ہے کہ ان کے دانت بھی نکل آئے تھے حضرت شیس کے دانت بھی نکل آئے تھے اتنے مدت تک پیٹ میں رہے اور حضرت امہ ہوا کا پیٹ اتنا شفاف اور پاکیزہ تھا کہ پیٹ سے نظر آتا تھا ان کا سارا سراب تو امہ ہوا کو اللہ تبارک و تعالی جو حسن و جمال عطا کیا تھا گوئے کہ کائنات انسانی کی ساری بیٹوں کو حسن و جمال کٹھا کر لیں اکیلی امہ ہوا کو بلا اتنا حسن و جمال تو حضرت شیس اکیلے پیدا ہوئے اور یہ نور محمدی ان کے صلف میں آئے پھر آگے چلا اور پھر یہ نفوس میں آیا حضرت شیس کو یہ وسیعت کی گئی کہ یہ پاکیزہ نفوس میں جائے اور آگے نصیت کر دو سب کو یہ جو نور محمدی میرے سے آگے منتقل ہو رہا ہے یہ پاک سلموں سے پاک رحموں کے اندر جانا چاہیے نا پاک سلم اور رحم میں نہیں جانا چاہیے یہ وسیعت کی لہذا اس کا نتیجہ تھا کہ یہ عبداللہ تک آئے اور پھر آمنہ ان کے رحم کے اندر ٹھہرے ہیں اور وہاں سے پاکیزہ پیداش ہوتی ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت جیس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں آپ اندازہ لگا لیجئے تب ہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سارے نبیوں کو اکٹھا کیا عالمِ حرواں میں سارے نبیوں کو اکٹھا کر کیا فرمائے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْسَاقَ النَّبِيِّينَ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سارے نبیوں سے باعدہ لیا سارے نبیوں سے اعدہ لیا اس میں آدم بھی ہیں شیس بھی ہیں عدریس بھی ہیں اس کے اندر جائے حود بھی ہیں اس کے اندر صالح بھی ہیں ابراہیم بھی ہیں یعقوب بھی ہیں یوسف بھی ہیں شعیب بھی ہیں عیوب بھی ہیں موسیٰ بھی ہیں عیسیٰ بھی ہیں ساری کائنات انسانی کو اکٹھا کر کیا اہد لیا اہد وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْسَاقَ النَّبِيِّينَ وَعْدَہِ اس بات کا لیا کہ جب تمہارے پاس کتاب اور حکمت آئے جو تمہارے دعوت حق کا ذریعہ بنے سُمَّ جَعَاكُمْ رَسُولُمْ مِسَدِّقُ الْإِمَا مَاكُمْ اور اس کے بعد ایک رسول آئے گا جو تمہارے تمہاری کتاب اور تمہاری دعوت کی تصدیق کرے گا تو فرمائے مجھ سے تم یہ اہد کرو کہ لَتَوْمِن نَّبِي تم اس رسول پر یقیناً ایمان لاؤ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اہد لیا جا رہا ہے وَلَا تَنْسُرُنَّ اگر وہ محمد تمہارے زمانے میں آگئے یا تم ان کے زمانے میں آگئے تو وَلَا تَنْسُرُنَّ تم ضرور بزور ان کی نسرت اور مدد پر ہوگی ایمان اور نسرت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نبیوں سے لے رہا ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ آقرار تم نبیوں سے کہا کیا تم اقرار کرتے ہو اس بات کی اور یہ ذمہ داری جو میں تمہیں دی اس کو قبول کرتے ہو سب نے کہا قَالُوا اقرارنا ہم نے اقرار کیا ہم قبول کرتے ہیں تو اللہ تمہارے کے فتح کیا فرماتے ہیں فَشَدُوا اب ایک دوسرا کہ تم گواہ رہنا کہ تم لوگوں نے یہ قرار کر لیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسرت کریں گے تم آپس میں بھی گواہ رہو وَعَنَا مَاكُمُ شَاہِدِين اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں قرآن بول رہا ہے آج ہم نے بھی صیرت کانفرنس کی ہے گوہ ہے کہ اللہ نے عالمِ عرباہ میں بھی صیرت کانفرنس کی وہ صیرت کانفرنس تھی عالمِ عرباہ میں ہو رہی وہ اللہ کی صیرت کانفرنس اور پھر بیت المقدس کے اندر نبیوں کی صیرت کانفرنس ہوئی جب عصرہ و محراج کا واقعہ پیش آیا اور وہاں جو ہے بیت المقدس کے اندر پہنچے تو وہاں نبیوں کی صیرت کانفرنس ہوئی نبیوں کی صیرت کانفرنس ابراہیم نے بیان کیا دعود نے بیان کیا موسیٰ نے بیان کیا عیسیٰ نے بیان کیا ہر نبی نے آا کے بیان کیا سب سے آخر میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب آپ نے بیان فرمایا اور نبی نے اپنے پر فضائل بیان کیے موسیٰ نے کہا اللہ نے مجھے اپنا کلیم بنایا ہے مجھ پر خاص کتاب اتاری ہے ابراہیم نے کہا مجھے اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے مجھے آگ سے اللہ تعالیٰ نے زندہ سلام دے دکھالا ہے ہر نبی نے اپنے فضائل بیان کی آخر میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے کسی کو قلیم بنایا کسی کو روح بنایا کسی کو خلیل بنایا لیکن مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا اپنا محبوب بنایا اور میں مجھ پر اللہ نے نبوبت کو ختم کر دیا خود ابن نبوبا مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا وہ گویا کہ خاتم نبین بنا کر مجھے بھیجا جب یہ بات سنی ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے دوبارہ سٹیج پڑا گئے اور کہنے لے کہ سنو اب وہ ہمیں پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو فضیلت ہم پر کیوں دی اس لئے کہ یہ تو ختم نبوت کا تاج پہن کر آیا اللہ اکبر محمد الرسول اللہ زندہ با پھر ہر نبی موسیٰ آگئے کہا کہ ہمیں اب پتہ چلا کہ تجھے ہم پر فضیلت کیوں دی اس سے فضیلت ایک تو تجھے اپنا محبوب بنایا اور پھر تجھ پر نبوت کے سارے کمالات ختم کر دیئے تجھے ختم نبوت کا تاج پہنیا تب ہی اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو ہم سے آگے بڑھا دیا یہ کانفرنس نبیوں نے بھی کی بہت المقدس میں کانفرنس ہوئی جب عصرہ مراج کا واقعہ اس کے بعد آپ آسفانوں پہ گئے اور آج ہم بھی کانفرنس کر رہے ہیں اور ریبی الاول میں خاص طور پہ آشخان مصطفیٰ کانفرنس کرتے ہیں صرف حصہ ڈالتے ہیں عشق و مستی کا ورنہ اس کا حق تو ادا نہیں کیا جا سکتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا بیان یہ احاطہ دسترس میں نہیں ہے ہاں حصہ ڈالنا ہے اور حصہ ڈالنے پر بھی اللہ تعالیٰ نواز دیتے ہیں جیسے یوسف علیہ السلام جب بازار مصر کے اندر فروخت ہو رہے ہیں روایات میں آتا ہے ایک بڑھیا ایک بڑھیا وہ ایک اون کی گٹی لے کر وہ بھی لائن میں لگی رہی ہے لوگوں نے کہا تم کیوں کھڑی ہو کہا میں بھی یوسف کو خریدنے آئی ہوں کہا کہ یوسف بڑے بڑے وزراء و عمرہ کے خزانے کھلے ہوئے ہیں اس خوبصہ حسین و جبیل حسین و جبیل میں غلام کی قیمت لگ رہی ہے اور تو کسی سے خریدے گی کہا میرے پا یہ اون کی گٹی ہے اس کے بدلے میں خریدوں گی کہا کہ یہاں خزانوں کے موں کھولے ہیں اس پر پتہ نہیں ملتا ہے کی نہیں ملتا تو یہاں سے گٹی میں کیسے ملے کہتا ہے یہ مجھے بھی پتہ ہے کہ اون کی اس گٹی سے یوسف خریدہ نہیں جا سکتا میں تو اس لئے قطار میں لگ گئی ہوں کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں جب اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ یوسف کو خریدنے والوں میں کون کون تھا ان خریداروں میں میرا بنام آئے گا ان خریداروں میں میرا بنام آجائے گا بات اصل میں یہ ہم یہ جو محفلے سجاتے ہیں ہم کچھ تھوڑا سا تذکرہ کر لیتے ہیں رسول اللہ کی صیرت کی حقیقت کو ہم بیان نہیں کر سکتے لیکن محبت کا حصہ ڈالتے ہیں شاعر کہتا ہے یعنی جو حق ہے اس صیرت کے بیان کرنے کا ہم محمد کے صنا بیان نہیں کر سکتے بھئی یہ کہتے ہیں بعدت خدا بزرگ تو قصہ مقتصر پہلے خدا اس کے بعد مصطفیٰ پہلا مقام خدا کا اس کے بعد مصطفیٰ کا اس سے بڑھ کے اور صیرت کے آئے سب سے انچہ کا اللہ کے بعد سب سے انچہ کا مقام محمد مصطفیٰ کا بنیاد حقیقت میں تو یہ مقام اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ذات کو عطا فرمایا کہ کتنے طویل طریق سلسلہ اور کب نور محمد کی تربیت ہوئی اور پاک نفوز میں سے یہ نصب چلتا چلا آیا ہے اور آج ہمارے امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالی بطور انعام کی محمد مصطفیٰ کی ذات عطا فرما دی اس سے تو اللہ احسان جیتا رہے ہیں لقد من اللہ علمومینینا کہ اللہ تبارک و تعالی احسان جیتے ہیں ایمان والوں پر کہ جبکہ اسے بھیجا انہی میں سے ان کا ایک رسول یہ رسول اللہ کی ذاتی عالی ہے یہ مقام اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ذات کو عطا کیا کیوں گا ہے کہ نبی بھی آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں اور عادیس میں آتا ہے ہر نبی اپنے زمانے میں دعا کرتا رہا کہ ہمیں اس محمد پر ایمان تو ہم لے آئے ہیں اس محمد کی نصرت و مدد کا موقع مل جائے ایسا موقع ملے اس محمد کی خدمت کریں اس کی مدد کریں یہاں تک آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے قلیم اس نے بھی درخواست اللہ تبارک و تعالی سے کی جب تورات کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے کارنامے دیکھیں ان کی محبت عشق و مستی دیکھیں رسول اللہ کے ان کی وفائیں دیکھیں اور اپنی قوم کی بے وفائیاں اور بد عہدیاں دیکھیں تو اس کو دیکھ کر کیا دعا کی اے ربز جلال یہ محمد کے جو صحابہ ہیں مجھے دے دے یہ محمد کے صحابہ مجھے دے دے اللہ نے فرمائے نہیں یہ میں نے اپنے محبوب کے چون رکھیں یہ تمہیں نہیں مل سکتے کہا اگر صحابہ نہیں مل سکتے تو اے اللہ مجھے ان صحابہ میں شامل کر دے تاکہ محمد کی خدمت اور نصرت کا موقع مل جائے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول نہیں ہوئی ہاں البتہ اللہ نے کہا موسیٰ ایک کام ہو سکتا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے امت کے جب یہ یہ تلبیہ کہتے ہوئے جاتے ہیں اس تلبیہ کے آواز میں تمہیں سنا دیتا ہوں تاکہ امت محمدیہ کی آوازیں سن کر تیرے کان ٹھنڈے ہو جائے تو سنایا پھر وہ تلبیہ سنایا حضر موسیٰ السلام سنا امت محمدیہ تلبیہ کی آوازیں اللہمہ لبائی کہ ناری جب پچاس لاکھ حاجی لگا رہے ہیں یہ سنا فرمایا کہ موسیٰ بھا یہی تیلی بڑی سعادت ہے کہ اس امت کی امت کے کلبیہ تلبیہ کی آوازیں تُنے سن لی اس امت کی اتنی بڑی قدر و قیمت انبیاء کیا ہیں لیکن ہمیں اپنی قدر و قیمت نہیں ہم سمجھتے پتنا ہم کتنے کم تر ہیں ساری دنیا ہمیں کم تر کہہ رہی ہے سارے ہمیں دہشتگرد کہہ رہے ہیں سارے ہمیں بیکار کہہ رہے ہیں سارے ہمیں کہتے کیوں سائنس میں کیا ہے تم نے ترقی کی ٹیکنالوجی بھی کیا ترقی کی تم نے کونسی کار بنائی ہے تم نے کونسا اجاز بنائی ہے ہم ڈپریس ہو رہے ہیں اللہ کے وندہ تمہیں خبر ہی نہیں ہے یہ تو باطل کی سازش ہے تمہیں ڈپریس کرتے ہیں ونہاں کائنات انسانی کے خالق میں تمہیں سب سے افضل بنایا ہے تمہیں جو مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے پہلی قوموں کی جتنے انبیاء ہیں وہ اس امت کے مقام کو جانتے ہیں نبی محمد مصطفیٰ کا مقام تو بہت اونچا ہے اس امت کے مقام سے واقف ہیں ان کا تلبیہ سن کر ان کے کلیجے تھنڈے ہو جاتے ہیں ہم نے محمد کی امت کی آواز سن لی یہ وہ لوگ تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا کیا ہر نبی دعا کرتا رہا کسی نبی کے دعا نہیں قبول حضر نور علیہ السلام سے دعا شروع ہوئی کہ ہمیں زمانہ ان کا مل جائے ہم ان کی نصرت کریں امان تو ہم لے آئیں نصرت کریں صرف ایک نبی کی دعا قبول ہوئی اور حضر عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اللہ تعالیٰ نے اپنی تکمین حکمت کے تحت آسمانوں پہ زندہ سلامت ان کو اٹھا لیا آئے قرب قیامت میں ان کو لے کی آئیں گے جب یہاں دنیا میں آئیں گے تو محمد مصطفیٰ کے دن کی نصرت کریں گے صرف ایک پیغمبر کی دعا قبول ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام اور انہیں خود بنی اسرائیل سے کہا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم جمعیہ میں تم تمہاری طرح رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں اور اس کے بعد کیا کہنے وہ مبشر ابی رسول یادی منبادی اسم احمد میں تمہیں بشارہ دیتا ہوں میرے بعد ایک نبی آنے والا جس کا نام احمد ہوگا احمد ہوگا اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتلائی کہ ہاں یہ نبی آخر زمہ ہے میرا برگزدہ ہے اور اس کا نام آسمانوں پر آحمد ہے اور زمین پر اس کا نام محمد ہوگا آحمد کا معنی سب سے زیادہ حمد کرنے والا جب اللہ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والا ہے تو اللہ نے اس کو محمد بنا دیا جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی جب اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کو ایسا قابل تعریف بنا دیا کہ ورافان علا کا ذکر قرآن میں کہہ دیا ہم نے تیری خاتے تیرے ذکر کو بلند کر دیا معزن کے آزان مکمل نہیں ہوگی جب تک وہ تیرہ نام نہ لے گا نمازی کے نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک وہ تیرہ نام نہیں لے گا تو گویا کہ جگہ جگہ جو ہے جہاں میرا نام آئے گا محمد مصطفیٰ تیرہ نام بھی وزاعت آئے گا کلمہ ایمان میں داخل ہونے کے لئے جب کہے گا لا الہ الا اللہ جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہے گا اس وقت تو وہ دار اسلام میں داخل نہیں ہوگا